اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نراز ہونے کی نشانی عزت موسیٰ علیہ السلام نے از کی پروتکار تیرے نراز ہونے کی نشانی کیا ہے تو خداوند عالم نے فرمایا کہ جب حکومت بے وقوف کے پاس آ جائے اور پیسہ بحیلوں کے پاس آ جائے اور بے موسمی بارشیوں تو سمجھ لینا کہ میں لوگوں سے نراز ہوں اگر میں راضی ہوں تو اکل مند انسانوں کو حکومت دیتا ہوں اور سخیوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور وقت پر بارش ہوتی ہے آج دیکھ لیں کہ بے موسمی بارشی اتنا بڑا عذاب مختلف علاقوں میں جانوار ضائع ہوتے ہیں اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ کی طرف توچھو نہیں کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے ہیں گھر صاف ستھرہ رہے ہیں لیکن وہ دل جس دل میں اللہ کی ذات ہے اللہ کی محبت ہے جس دل کو صاف کرنے سے پروڑیگار سارے گناہ ماف کر دیتا ہے لیکن اس میں کبھی جاڑو نہیں دیتے ہیں اس میں کبھی توبہ کا دروازہ نہیں کھولتے ہیں اللہ کی انسان ایک دفعہ توبہ کرتا ہے نا تو خدا بندِ عالم فرماتے ہیں کہ بندِ خدا تو ایسے گناہوں سے پاک ہو گئے جیسے ابھی تو دنیا میں آیا لہٰذا آج اللہ ہم سے نراز ہے اور نراز ہونے کی نشانیاں مختلف ہوتی ہیں مثلا ایک شخص ہے کہ جس کو اتنا مال دی ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو سمجھ لینا اللہ اس سے نراز ہے اس لیے کہ جب مال دیتا ہے تو پرویدگار اس کو توفیق بھی دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں ایک شخص ہے کہ جس کو اتنی بڑی صحت دی ہے لیکن نماز نہیں پڑتا تو سمجھ لینا اللہ اس سے نراز ہے اس لیے کہ جب اللہ نے اسے اپنے دربار میں قبول ہی نہیں کیا تو اس سے بڑا نرازگی کا کیا سباب ہوتا ہے اتنی بڑی صحت دی ہے لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو یہ روزہ نہیں رکھتا تو سمجھ لینا اللہ اس سے نراز ہے یہ نشانیاں ہوتی ہیں لہذا انسان اگر اللہ کی ذات پر بروسہ کرتے ہوئے اس کے واجبات ادا کرے حرام کاموں سے پچے تو خدا بند عالم اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا کرتا ہے